بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نبھاتے ہوئے کہ مستقع اور غریب لوگوں کی مدد کرنا اولین نیکی ہوگی روز قیامت والے دن اسی سنت کو نبھاتے ہوئے آج ہم بریسٹل سٹی سینٹر میں راجہ عرف بھائی اور چودری رضا اور باقی ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ہم جو ہرم لیس لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے رات تو سونے ہی سردی کے موسم میں آج چھنپریچر شاید چھے ہے وہ لوگ جو سڑکوں پر سوتے ہیں ان کے لیے گرم کپڑے اور کھانا لے کر آئے ہیں اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر یہاں پر ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ برطانوی گورنمنٹ لاکھوں پروڑوں اربوں ڈالر جنگوں میں ہمارے ٹیکسپیر لوگوں کا پیسہ ضائع کرتے ہیں اس دفعہ جب آپ کے پاس کوئی بھی لوگ ووٹ مانگنے آئیں ایک ہفتے بعد جبارہ تریف کو الیکشن ہو رہے ہیں برطانیہ میں تو اپنے ایمپیز پر یہ ضرور پوچھیں کہ وہ ہوملیس لوگوں کے کیا کر رہے ہیں برطانیہ میں ہر بھی ایک شخص تھنڈر اور گھر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر مرتا ہے یہ اس محضر معاشرے کے لیے بہت ہی بائیسے شرمندگی ہے ہم بریسٹل کمیونٹی میں جس میں پوزیٹیو پاکستان کونسل آف بریسٹل ماسک اور باقی تمام ارگنازیشن اور خاص طور پر بریسٹل پاکستانی کمیونٹی نے یہ تحیہ کیا ہے کہ وہ ان بے گھر لوگوں کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس کو جہاد سمجھ کے برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ اعلان جنگ کا اعلان کرتے ہیں